سابق وزیراعظم عمران خان کا پیغام تاریخ 30 ستمبر 2014 اس وقت سارا لندن پلان پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے جس کے مطابق تحریک انصاف کو کرش کرنا، نواز شریف کے کیس معاف کروانا اور عمران خان کو جیل میں ڈالا جارہا تھا اس پلان کے تحت قاضی فائز عیسیٰ جو کہ امپائر کے جگہ کھلاڑی بن کر کھیل رہا ہے وہ اس پلان کا مرکزی کردار بنا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ ہم پر مظالم کو تحفظ دے رہا ہے اس نے ہمارے بنیادی حقوق، الیکشن لیول پلینگ فیلڈ، خواتین پر مظالم اور ہمارے ساتھ ہوئے ظلم پر مبنی کیس کھولنے کے بجائے ہر وہ کیس سن رہا ہے جس میں ہماری سیاسی شناخت کو مسک کیا جا سکے قاضی کا کردار جسٹس منیر والا ہے بلکہ یہ جسٹس منیر پرو میکس بن گیا ہے کیونکہ اس کا ہر فیصلہ قانون کے خلاف اور ایکسٹینشن مافیا کے حق میں ہوتا ہے ایکسٹینشن مافیا نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ملک کو تباہ کرنے کا تحیہ کر رکھا ہے اور ہم ایکسٹینشن مافیا کا راستہ پر امن احتجاج سے رکھیں گے ایکسٹینشن مافیا جالی پارلیمنٹ کے ذریعے آئین کا تشخص تباہ کرنے کے لیے ایک انتہائی گھنونی سادش کر کے آئین میں ترمیم کا منصوبہ بنا رہے ہیں میں ان تمام کو اس آئینی ترمیم سے باز رہنے کی تنبیل کرتا ہوں لندن پلان کے مطابق نواز شریف کو کپتان بنایا جارا تھا لیکن اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا اور تھرڈ امپائر خود ہی کپتان بن گیا اور نواز شریف کو باروہ کھلاری بنا دیا شہباز شریف آج کل بہت بیان بازی کر رہا ہے اور نو مئی جو نون لیگ کی انشورنس پالیسی ہے کا ذمہ دار بار بار ہمیں ٹھرا رہا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ حمد کرو اور ان سے پوچھو کہ نو مئی کی سی سی ٹی وی فٹیج کہاں ہے فٹیج ملنے سے یہ کیس فوراں حل ہو جائے گا علی امین نے بڑا زبردست بیان دیا ہے میں اس بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں جب معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر معاملہ انقلاب کی جانب جاتا ہے اور جس طرح کی بینصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اب انقلاب ہی آئے گا ہماری خواتین جیلو میں پڑی ہیں لیکن کوئی ان کے قیسز نہیں سن رہا اسی سالہ بزرگ خاتون پر دشتگردی کا پرچہ کٹا گیا لیکن سسٹم میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی ہم نے ہمیشہ پر امن احتجاج کیا ہمیشہ قانون کا احترام کیا لیکن یہ قانون اب ہمیں تحفظ دینے سے قاسر ہے میں راولپنڈی کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے فستائیت کا مقابلہ کیا جہاں ان پر آنسو گیس شیلنگ اور سیری گولیاں ماری گئیں لیکن راولپنڈی کی عوام نے زبردست مقابلہ کیا میں خیبر پختونخواہ کی عوام اور علی امین گنڈپور کو بھی سراتا ہوں جس طرح انہوں نے بڑی تعداد میں نکل کر حقیقی آزادی کے لیے جد و جہد کی اور علی امین کی سربراہی میں راولپنڈی کی جانب مارچ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا علی امین نے خیبر پختونخواہ کی عوام کو جگانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے میرے موقف کو عوام تک پہنچایا جمہوریت کا مطلب آزادی ہے جمہوریت جب آتی ہے تو قانون کی حکمرانی اور احتساب ہوتا ہے قانون کی حکمرانی سے انصاف قائم ہوتا ہے اور عوام کے پاس احتساب کا اختیار ہوتا ہے جو وہ ووٹ کے ذریعے اپنے حکمران چن کر کرتے ہیں جمہوریت حقیقی آزادی ہے اور ہم حقیقی آزادی کے حصول تک جدوجہت کرتے رہیں گے آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں میں اور میری بیوی پندرہ ماہ سے جیل میں ہیں کسی کے دل میں جیل جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے جیل مجھے نہیں توڑ سکی تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے اس وقت عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں لیکن قاضی لندن پلان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے ہی ادارے کو تباہ کر رہا ہے یہ سپریم کورٹ کو ختم اور ہائی کورٹ کو سیشن کورٹ بنانا چاہتے ہیں جنہیں یہ ان عدالتوں کی طرح کنٹرول کر سکیں جیسے عدالتیں یہاں جیل میں مجھے اور میری بیوی کو پانچ دن میں تین سزائیں دے چکی ہے ہم عدلیہ کا دفاع کریں گے اور اپنی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کے لیے ہم دو اکتوبر کو میاں والی فیصلہ باد اور بہاولپور میں بھرپور احتجاج کریں گے اور پانچ اکتوبر کو لاہور میں منارے پاکستان پر بھی احتجاج کریں گے جبکہ اسلام آباد کے لیے میں نے علی امین گنڈاپور کو چار اکتوبر بروز جمعہ ڈی چوک میں احتجاج کی کال دینے کا پیغام دیا ہے پاکستان زندہ باد